مدھی پردیش کے گرہ اور سواستے منتری نروتہ مشرا نے کہا کہ کسان اور مزدوروں کے لیے ہر سنبھو کائل سرکار کر رہی ہے بیس لاکھ کروڑ کا ایک بڑا حصہ مدھی پردیش کو ملنے جا رہا ہے اس کے بعد مدھی پردیش میں خوشحالی کی نئے عبارت لکھی جائے گی گرہ وم سواستے منتری نروتہ مشرا نے کہا بیس لاکھ کروڑ میں سے ایم پی کو بڑا حصہ ملنے جا رہا ہے گریب مزدوروں کے لیے مندرگا کے تحت کام شروع کر دیا گیا ہے تئیس لاکھ چونسٹھ ہزار مزدوروں کو کام دیا گیا ہے مدھی پردیش میں آئے مزدوروں کے شمسدی یوجنا کے تحت جوب کارٹ بنائے گئے ہیں انہیں ایک لاکھ پینتیس کروڑ کا بھکتان کیا گیا ہے پندرہ ہزار ایک سو چوتیس کروڑ کا بھکتان کسانوں کو کیا گیا ہے مدھی پردیش کو بہا حصہ ملے گا آج مدھی پردیش کی بڑے کام ہم نے سارم بکی ہے اور آج بھائی دور سب سے بڑی سنکھیا میں مدھی پردیش میں تیس لاکھ چونسٹھ ہزار نو سٹھ چونسٹھ ہزار نو سٹھ چونسٹھ پردیش جو اپنے آپ نے ایک ریکارڈ ہمارے باہر سے آئے مہدون تک کے ہم نے جوب کارٹ بنا دی ہے ڈیڑھ لاکھ پر پچھلے ایک ہفتے کے اندر جوب کارٹ جو مانی اکر منتری دین ہے سرم صدی یوجنا پرارب بکی تھی وہ سرم صدی یوجنا کے جوب کارٹ بن گئے ابھی تک ہمارے مدھی پردیش میں ایک لاکھ پنچینوے ہزار نو سو نو سٹھ چونسٹھ کام رننگ میں ہے چالو کر دی گئے جس میں یہ مہدون کام کر رہے ہیں تیئیس لاکھ سے ابھی اور ایک ہجار دو سو پہتیس کروڑ روپے کا ان کو بھکتان بھی ہو چکا جس صرف مدی پردیش ہے جو مہدون کا بھکتان کی سوچ رہے ہیں جو کسان کو بھکتان کی سوچ رہے ہیں اب آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ہمارے مہدونوں جو کسان بھائی ہیں ان کو پندرہ ہجار ایک سو چوتیس کروڑ روپے کا بھکتان گیاں خریدی میں مدی پردیش سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی